الیکشن الٹوار کیس کا فیصلہ محفوظ آج سنایا جائے گا وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کی وجوہات بھی دیکھیں گے عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے الیکشن میں بدمزگی ہوئی تو ملبا عدالت پر آئے گا سیاسی مذاکرات کا آپشن اسی لیے دیا گیا تھا مگر مذاکرات کی آپشن کا کوئی جواب نہیں آیا لوگ کہتے ہیں وہ آئین سے بالاتر ہیں پارلیمنٹ اور حکومت کا احترام کرتے ہیں جسٹس قاضی فائزیسا کے خط پر وفاقی کابینہ کا فوری ایکشن ریجسٹرار سپریم کوچ کو احترام سے ہچا دیا گیا وزیراعظم نے ہنگامی اشلاس بلا لیا ہچانے کا نوٹفیکشن بھی جاری جسٹس قاضی فائزیسا نے ریجسٹرار سپریم کوچ کو فوری چارٹ چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا ریجسٹرار سپریم کوچ کو خط میں جوڈیشل آرڈر پر جاری سرکلر واپس دینے کی ہدایت کہا ریجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر واپس دینے کا اختیار نہیں وہ فوری اپنا عہدہ چھوڑ دیں سٹیبلشمنٹ جویین اپنے افسر کو فوری واپس بلائے آپ اس آفیس کے لیے مطلوبہ قابلیت نہیں رکھتے چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتے دو سینئر ججوں کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اشلاس بلانے کے لیے خط جسٹس قاضی فائزی ساو جسٹس سردار تارک مسود نے خط لکھا کہا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے کردار اور نامناسب مالیاتی امور کے حوالے سے شکایات موصول ہوئیں جج کے مسکنڈک کے انکواری کرنا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ذمہ داری ہے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس کے منتظر ہیں ہمیں جج کے وقار کو بحال رکھنے کے لیے آئین کے تحت اپنی ریپورٹ پیش کرنا ہے عدلیہ پر عوامی اعتماد کا تقاضہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی کو بلا تاخیر آگے بڑھایا جائے بلوچستان بار کاؤنسل نے بھی جسٹس مظاہر علی نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کر دیا کہا موزیس جج صاحب کے حوالے سے سامنے آنے والی آوڈیوز نہائیت اہمیت کی حامل ہیں تمام شواہد اور حالات جج کی شہرت کو نقصان پہنچاتے ہیں عوام اور بارز کے اعتماد کے لیے جج صاحب کو عوضے سے ہٹایا جائے پوری کاروشنگ گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کاش اب بھی چیف جرسس اس بات کا خیال کریں کہ اگر وہ فل کوٹ کو بٹھا دیں مائنس جن دو ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب سپیکر درکت نہیں ہوگی تین رکھنی بینچ پر حکومتی اعتماد نے آدم اعتماد کیا بائی کاؤچ نہیں وزیراعظم شہباز شریف کی اسمبلی فلوٹ پر وضاحت کہا چیف جرسس کو چاہیے فل کوٹ بنا دیں اس بینچ سے پیستہ کرنا انصاف کے تقاضوں کے سو فیصد منافی ہے چیف جرسس نے ریمارکس دیئے جیلیں کاٹنے والے ایوان میں تقریر کر رہے ہیں میرا قصور اوپوزیشن لیڈر ہونا تھا میرا قصور نالائق حکومت کی غلط کاریوں کو ایوان میں سامنے لانا تھا میرا قصور اپنے قائد نواز شریف کا ساتھ دینا تھا عمران نیازی مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتا تھا پیسے سے عزت کمائی جا سکتی تو زیاداری اور نواز شریف کی عزت ہوتی یہ سڑکوں پر باہر نہیں نکل سکتے لندن کے مہنگے ترین علاقے میں بیٹھ کر ہر روز گالیاں کھاتے ہیں عمران خان کا کارکنوں سے خطاب اپنی ٹیم کو اگلا پلان بھی دے دیا کہا نوے دن میں الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر آنا ہوگا میری کال کا انتظار کریں حکومت عدلیہ پر دباؤ کے لیے ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں آج ہم اپنی آئینی تاریخ کے دوراہے پر ہیں جہاں ہم ترکیے بھی بن سکتے ہیں یا ایک اور میام مار چیئرمن پی ٹی آئی سے کائم کام برطانوی ہائی کمیشنر کی بھی ملاقات عمران خان نے کہا کہ مقتدر گروہ عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کر رہا ہے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں مصروف ہے تم بھی کرپٹ اور تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ مریم نواز کا سخت رد عمل عمران خان کو جواب دیتے بھی کہا تم تو جوب رہے ہو نئے سہولتکاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو کے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا بھی جوابی بار کہا قام جمہوریت کا ساتھ دے گی یا مار دو جلا دو جیسے پاکلپن کا قام فتنے کے آگے جھکے گی یا خیر کے لیے اچھ کھڑی ہوگی قام کو فیصدہ کرنا ہوگا وہ اجتماعی شعور کا ساتھ دے گی یا ہٹ دھرمی کا قام اداروں کا احترام کرے گی اپنی اناکی تسکین کے لیے اداروں کو توڑنے والوں کا ساتھ دے گی قانون نافذ کرنے والوں کا ساتھ دے گی یا پھر ان پر پیٹرول بم چلائے گی فل کورٹ نا بنا تو خدشہ ہے ایمرجنسی یا مارشل لاو نہ لگ جائے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کام کے سامنے ہے ان تین جج ساہبان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی عام ٹرائل نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کا ٹرائل چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں سیاستیر کمال بن چکی ڈکٹیٹر کی اولادیں پی ٹی آئی میں ہیں چیف جسٹس صاحب آپ آرڈر دیں ہم دیکھیں گے کہ کس کی جرد ہے آپ کی آرڈر کو ڈفائی کریں چیف جسٹس صاحب آپ آرڈر دیں دیکھیں گے کون نہیں مانتا پواد چودری کا دو ٹوک موقف کہا اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا اللہ نہ کرے ہماری نستیں ہمیں کسی اور نام سے یاد کریں جب سے شہباز شریف وزیراعظم بنا ملک کو برائیوں نے آگھیرا ایسے ایسے لوگ پنجاب اور کیپی میں وزیر بن گئے جنہ کوئی نہیں جانتا پیسے نہ ماننے پر پہلے دو وزیراعظم گھر بھیجے جا چکے ہیں آج تاریخ لکھنے کا دن ہے اور ادارے اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت کرواتے ہیں ادارے اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جب ادارے کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ادارے کے معزز موقر جج سہبان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے اس طرح سے ہے ان آوازوں کو نظر انداز کر کے ان آوازوں کو دبا کے اگزیکٹیو آرڈرز جاری کر کے اجلت میں اگر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا تو تاریخ ایک بار پھر اس فیصلے کو کہالے صفوں پہ لکھے گی سنیرے حروف پہ نہیں لکھے گی چیف جسس پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں پہلے اپنے گھر سے اٹھنے والی آوازوں کو سنیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے ایک آمر کو تین سال تک کلیکشن نہ کرانے کا اختیار دیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا اسیملی فلور پر گرمہ گرم خطاب کہا فیصلہ متنازع آیا تو قوم کو ایک اور تاریخ دن دیکھنے کو ملے گا آج آئین سے روگردانی کی باتیں ہو رہی ہیں سطر مملکت عدالتی اصلاحات بلکو لے کر بہٹ گئے وہ سیاسی کارکن کے بجائے ملک کے صدر بنے آئین کا بھاشن دینے سے پہلے اپنے گرے بان میں جھانکے الیکشن کمیشن آتھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا چیف جسس و پاکستان کے الیکشن الٹوا کے اس میں ریمارکس کہا عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے عدالت زمینی حقائی کا جائزہ لے کر حکم جاری کرتی ہے جسٹس مونی بختر نے کہا چار دین کے فیستے والی مندق مان لی تو معاملہ اس نو رکنی بینچ کے پاس جائے گا فیستہ یا نو رکنی بینچ کا ہوگا یا پانچ رکنی بینچ کا اٹاری جنرل نے دلیل دی دو ججز کی رائے کو الگ نہیں کیا جا سکتا حل یہ ہے جنہوں نے پہلے مقدمہ سنا وہ اب بینچ سے الگ ہو جائیں چیف جسس نے کہا ابھی تک آپ ہمیں بینچ نہیں جن ججز کے نوٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کیا وہ پانچ رکنی بینچ میں تھے یکم مارچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اکثریت سے دیا گیا تین رکنی بینچ متبادل کے طور پر پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت نہ کرے حکومت کا سپریم کورٹ میں محقف کہا پہلے راؤنڈ میں دیا گیا الیکشن کا فیصلہ چار تین کی اکثریت سے دیا گیا سماعت شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی کے وکیل فاروقش نائک نے کہا کہ ہم کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہی نہیں ہمیں بینچ کے دارے اختیار پر تحفظات ہیں چیف جیسس نے کہا کہ اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنے بائیکاٹ نہیں کرنا تو لکھ کر دیں جیسس مونی بختر نے کہا کہ حکومتی اعلامیہ میں جماعتوں نے بینچ پر عدم اعتماد کیا ہم پر اعتماد نہیں تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں ایٹونی جنرل نے کہا کہ حکومت بائیکاٹ نہیں کر سکتی حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے جج پر اعتراض ہو تو وہ بینچ سے الگ ہو جاتی ہیں وکیل الیکشن کمیشن ارفان قادر کے دلائل کہا ایک طرف ایک جماعت دوسری طرف تمام جماعتیں ہیں پوری پی ڈی ایم ماضی میں بھی فل کوچ کا مطالبہ کر چکی ہے عدالت پر عدم اعتماد نہیں مگر انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے عدالت کا ایک پیستہ پہلے ہی تنازع کا شکار ہے فیلحال انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا الیکشن کی تاریخ دینے کا فیستہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دینا چاہیے عوام کا عدلیہ پر اعتماد ہونا لازم ہے ملک بھر میں الیکشن ایک دن میں ہونا چاہیے صادر آزادانہ طور پر کوئی فیستہ کرنے کا مجاز نہیں جسٹس فائزی سا سینئر جج ہیں ان کے فیستے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس نے کہا رونز بنانے کے لیے انقریب فل کورٹ اجلاس بلائیں گے عرفان خادر بولے سوشل میڈیا پر چیف جسٹس ٹراب چینٹ ہیں آپ اس وقت عوامی چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر اتاب اندیال نے کہا ہم صرف اللہ سے خیر مانگتے ہیں ایٹرنی جنرل نے جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کا معاملہ اٹھا دیا سمات کے دوران کہا کہ چیف جسٹس نے واضح کیا جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے میں کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا فیصلے میں ہدایت نہیں بلکہ خواہش ظاہر کی گئی فیصلے میں لکھا کہ مناسب ہوگا 184 تین کے مقدموں کی سمات روکی جائے چیف جسٹس نے کہا عدالت نے روہ سال پہلا سو اموٹو نوٹس لیا تھا دو اسیملیوں کے سپیکرز کی درخواستیں آئی تھی اسخد نوٹس لینے میں ہمیشہ بہت احتیاط کی آپ کی زیادہ سے زیادہ استعداء لارجر بینچ کی ہو سکتی ہے جسٹس مونی بختر نے کہا کہ آپ کا موقف ماں لیں تو فل کورٹ بھی سمات نہیں کر سکتا چیف جسٹس کسی دباؤ میں نہیں آئے ان کا رویہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی رانوہ تحریک انصاف شہم اموید خوریشی نے کہا اوپوزیشن نے چھوش شواہد پیش نہیں کیے حیرت ہوئی پہلے پی جی ایم بائی کاؤٹ کا کہتی رہی عدالت میں وقت مانگتی رہی اسد عمر بولے واضح ہے ان کے پاس کوئی کیس نہیں بائیس کروڑ کا ملک ہے اس کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اکی سرم نہیں سپریم کورٹ نے فیستہ عدلیہ کی بنیاد پر دینا ہے انہیں الیکشن اپنی موت نظر آ رہی ہے آئینی بہران کے خاتمے کے لیے صدر مملکت پی ٹی آئی کے صدر نہ بنیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب برس پڑی کہا ہم نے تین رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ملک میں ایک وقت میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے مومن خصوصی اتا تارڑ بولے کہ چیف جسس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کی قانونی حیثیت نہیں الیکشن سوہ موٹو کیس میں فیصلہ چار تین کے تناسب سے آ چکا محسن شاہنواز رانچہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی مقدمے میں اتنی ٹوٹ پوٹ نظر نہیں آئی ملک میں آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے نہ کہ امران خان کی وزیر آسم ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے پر آسم مہنگائی اور تباہی کا سارا ملپہ امران خان پر ڈال دیا نونلی کے پالیمانی پارٹی کے اجلاس غداب میں کہا آئی ایم ایف نے حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پیش کی تصدیم کر لیں اب آخری شرط پر بات چیچاری ہے ہم نے ہمیشہ ملک کو مشکل حالات سے نکالا حالات گھمبیر ہیں مگر ہماری نیت صاف ہے پیشی حکومت کے آئی ایم ایف پروگرام سے مہنگائی کی لہر آئی دوست ممالی کے خلاف سابق حکمرانوں نے بدزبانی کی چین کے منصوبوں پر سنگین الزمات لگائے ایک انفرادی شخص کا حکومت پاکستان کی پولیسی سے کیا تعلق یہ بھی کہا اسرائیل کے ساتھ تجارت شروع کرنے کا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے فلسطینیوں کو حق ملنے پر پاکستان اپنے اصولی معاقب پر کار بند رہے گا سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا اب اس پر عمل درامت ہوگا سینئر قانون دان اعتزاز احسن کہتے ہیں نگران حکومت آئین کے مطابق نوے دن رہتی ہے موجودہ حکومت کی خواہش ہے کہ الیکشن کی تاریخ بڑھائی جائے اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے پیسے نہیں اسحاق ڈار کے ویرون ملک میں ہیں ڈالر اوپر جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی اوپر جاتا ہے صرف ملک نیچے جاتا ہے اسیملیاں تحلیل ہو چکی تو اس کا مطلب کوئی حکومت نہیں سیاسی جماعتوں کی جنگ ریاست کی تم شاخوں کو بھسم کر رہی ہے امی جماعت اسلامی سراج الہا کہتے ہیں ساتھی لڑائیاں ملک کو بے مثال انتشار کی طرف دھکیل رہی ہیں سپریم کورٹ کے حاضر اور ریٹائر ججز پر سنگین الزامات لگ رہے ہیں سیاستدان ہوش کے نا کھن لیں آئی ایم ایف اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خزانہ آئندہ ہفتے امریکہ جائیں گے دس سے سولہ اپریل تک واشنٹن کا دورہ کریں گے سیکرٹری خزانہ اور گورنر سٹیٹ بینک بھی ساتھ ہوں گے آئی ایم ایف مشن نے سٹاف لیول معاہدے کے لیے مزید وقت مانگ لیا واشنٹن سے منظوری کے بعد معاہدہ ہوگا پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں مستدار بارش اور یالہ باری ملتان خانیوال چکوال کوٹا دو کنیا سمندری خوشاپ سوے دیگر شہروں بھی وادل جم کر برسے نشیبی علاقہ زیریاب بجل کا نظام درہم برہم گلیاں اور محل تلاف کا منظر پیش کرنے لگے گندم کی فصلوں کو نقصان شگرہ اور گرد و نواح میں شدید بارش اور یالہ باری خیبر پکتوں خامی بارشوں سے تباہی چار جانے چلی گئیں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات پشاور سوات اور باجور میں حادثات جاوہاں کونیوالوں میں دو خواتین بچہ اور بزرگ شامل تونسہ میں تفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتیں خار بستی سنگیوالی میں سو سے زائد مکانات منحدم روڈ کوہی کے کچھاؤ کے باعث ہزاروں افراد متاثر کوہی سلمان ملینڈ سرائڈنگ کے باعث رابطہ سڑک بلوگ موسیقی